جو آج آپ کی پیس پانچ کے بعد میرا نام رقیق خان ہے میں نسوائی جمہو کشمیر کا عدیش ہوں نسوائی جمہو کشمیر نے دوزار اٹھارہ اور انیس کے لیے نسوائی کی ممبرشپ لانچ کر دی ہے ہم نے ہر سٹوڈنٹس کے لیے ممبرشپ لانچ کی ہے جو کانگریس پارٹی کی آئیڈیالوجی میں یقین رکھتا ہو اس ممبرشپ سے کم سے کم نسوائی جمہو کشمیر جونٹ نے ایک بیڑا اٹھایا جمہو کشمیر کے سارے کالجز میں اور کم سے کم ہم ایک لاکھ لوگوں کو نسوائی کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے اس ممبرشپ سے کے بعد جو کامن سٹوڈنٹس کے مددے ہوں گے نسوائی کے جتنے بھی نیتہ ہیں اور کامن سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک جھٹ ہو کر سرکار کے خلاف سٹوڈنٹس ایشو کو لے کر ایک آواز بن کر کام کریں گے اور اس سرکار کو جھکانے کا کام کریں گے نسوائی جمہو کشمیر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ کانگرس پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو سٹوڈنٹس کو جو لوگ راجنیتی میں روچی رکھتے ہیں ان کو پولٹیشن بنانے کا کام کرتی ہے نسوائی جمہو کشمیر سٹوڈنٹس کو لے کے ایک لڑائی جو ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے خوشٹل فر آل جتنا بھی سٹوڈنٹ بہار سے آکے یہاں پڑھائی کرتا ہے پونچھ رجوری بدروہ کشتوہ دوڑا سامبہ کٹھوا ان کے لیے سب سٹوڈنٹس کے لیے خوشٹل کی فسلٹی ہونی چاہیے نسوائی جمہو کشمیر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ جمہو کشمیر میں ذاتی ہوتی ہے تو اس کی لڑائی بھی نسوائی لڑے گی لیکن جمہو کشمیر میں انٹرنٹ سیویں بند ہونے کی وجہ سے جو سٹوڈنٹ آن لائن کورسز کرتے تھے جس کورس کی فیز چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ روپے تک ہے جو بی ٹک کا سٹوڈنٹ ہے ایم ٹک کا سٹوڈنٹ ہے ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹس ہے ان سٹوڈنٹ کو نقصان ہوا ہے ہم گورنر سے اپیل کرتے کہ ان سٹوڈنٹ کو کمپنسیشن دی جائے اگر ان سٹوڈنٹس کو کمپنسیشن نہیں دی جاتی تو این ایش وائی جمہو کشمیر ان سٹوڈنٹس کے حق کی لڑائی ان سٹوڈنٹس کے حق میں اندولن کرے گی اور گورنر ستیہ پال ملک اس لڑائی کے ذموار ہوں گے